بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں پانچ بھائیوں والی کہانی بھی ہے اور مخلف تو آج کی یہ کہانی جو ہے وہ کچھ دو بیل جو ہیں ان کے متعلق ہے اور ایک کسان ہے اور آئیے کہانی کے طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں اس میں سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سمدو ایک غریب کسان تھا اس کے پاس صرف دو بیل تھے انہی کو حل میں جھوٹتا اور کمے میں جھوٹتا تھا کام کرتے تھک جاتا تو بیلوں کو تھان پر باندھ کر لمبی تھان کر سو جاتا نہ وقت پر پانی پلاتا نہ پیٹ بھر کر چارہ کھلاتا دونوں بیل دن با دن لاغر کمزور ہوتے جا رہے تھے مگر سمدو کو پروانا تھی ایک رات بیلوں نے سوچا کہ یہاں رہے تو سوک سوک کر مر جائیں گے بہتر ہے کہ سمدو کو چھوڑیں اور جنگل سے رشتہ جھوڑیں چنانچہ انہوں نے دانتوں سے اپنے اپنے رسے کاٹے اور چپ چاپ جنگل کی رالی جنگل کی آزاد فضاء اور گھاس کی کسرت دے کر خوش ہو گیا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا پیٹ بھر کر کھایا اور پاؤں پھلا کر سو رہے یعنی بے فکر ہو کر اسی طرح دو ایک مہینے گزر گئے اور دونوں بیل دو سانڈ بن گئے ان کے لئے ہر دن عید اور ہر رات شبے بیرات ہوتا اسی طرح دو ایک مہینے گزر گئے اور دونوں بیل دو سانڈ بن گئے ان کے لئے ہر دن عید اور ہر رات شبے بیرات ہوتی ایک دن ایک بھولا بٹکا شیر ادھر نکل آیا دو موٹے تازے بیل دیکھے خوش ہو گیا اور لگا دھار نے بیل بھی شیر کو دے کر ڈکارے اور اپنے سینگ لہراتے ہوئے مقابلے کو تیار ہو گئے شیر جست لگا کر دونوں بیل ایک اسے سینگ پر لیتے بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی آخر شیر کا سارا جسم زخمی ہو گیا اور بال بال سے خون رسنے لگا اس نے مقابلہ چھوڑا اور چپ چاپ ایک طرف کو کھسک گیا بیلوں نے اللہ کا شکر ادا کیا گھاس سے پیٹ برا اور ایک درخت کے سائے میں لیڈ کر سو گئے اگلے دن آنکھ کھلی تو بدن کو جڑ جڑا کر اٹھے اپنے سینگوں کی تعریف کی کہ اللہ نے کیسا اچھا ہتھیار دیا ہے شیر کو اپنی شیری ہی بھول گئی اب کہیں پڑا سسک رہا ہوگا اگر ہم میں اتفاق نہ ہوتا تو دونوں مل کر مقابلہ نہ کرتے تو شیر ایک ایک کی بوٹی توڑ کر کھا جاتا تو اخلاقی سبق مل جل کر رہنے میں برکت ہوتی ہے اور مل جل کر ہم آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو بھی اس میں سے اخلاقی سبق حاصل ہوا ہوگا سبق حاصل ہوا ہوگا